سابق وزیر اللہ پنزا برمرکزی صدر پی ٹی آئی چودری پرویز اللہی کی دوبارہ گرفتاری پر آئی جی پلس کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے پانچ ستمبر کو نظربندی آرڈر معتل کر کے فوری رہائی کا حکم جاری کیا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھا سلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے توہینی عدالت کی درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چودری پرویز اللہی کورٹ ڈسٹرک منجسٹریٹ کی نظربندی حکمات پر یکم ستمبر کو گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ نے پانچ ستمبر کو نظربندی آرڈرز معتل کر کے فوری رہائی کا حکم دیا عدالتی فیصلے کے مطابق رہائی کے حکمات کی کافی متعلقہ اداروں کو بجوانے کی ہدایت کی گئی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وکیل کے مطابق پیٹیشنر کو پولیس لائنز کے گیٹ سے سی ٹی ڈی کی حکام نے دوبارہ گرفتار کیا وکیل کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے حکمات کی خلاف ورزی میں گرفتاری عمل میں آئی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اسلامباد پولیس اور انتظامیہ کو توہین عدالت کی درخواست بار نوٹس جاری کر چکی ہے فرویز الہی کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے کہ اس عدالت کی آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کی جاتی ہے